موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین و خیر و ناصر و معین ناظرین محترم ایک مرتب پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امام زمانہ اور وقت کے امام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آج ایک خاص موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہوگی وہ موضوع یہ ہے کہ دشمنان یہ اہل بیت کے مقاسد کیا ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ موضوع خود ایک وسیع موضوع ہے جس کے بارے میں دو منٹ چار منٹ دس منٹ ایک گھنٹے میں گفتگو نہیں ہوتکتی ہے لیکن پھر بھی کچھ باتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یا خلاصے کے طور پر ایک ایسی بات پیش کی جائے کہ جس سے مقصد سمجھ میں آ جائے دیکھیں انسان کا جو وجود ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک ہے جسم اور ایک ہے روح عیمہ اہل بیت یا انبیاء الہی یا حجت خدا جو بھی اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے جسم سے زیادہ روح کا خیال لکھا ہے اور روح کی غضہ کو دینا چاہا ہے لہذا بدن کے اعتبار سے کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمدور ہے اس پر نگاہ نہیں ہے لیکن روح کے اعتبار سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے اس کے لئے فارمولے دیئے ہیں اس کے لئے راستے بتائے ہیں اور اس کے لئے وہ تمام باتیں جو خدا نے کہی ہے وہ ہم تک پہنچائی ہیں مثلا جیسے ابھی ہم نے گفتگو کی تھی روح مضبوط ہوتی ہے امید کی بنیاد پر تو اہل بیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جسم سے زیادہ روح کی جانب توجہ دلائیں اور مادیات کی دنیا سے نکال کر مانویات کی دنیا میں لے جائیں یعنی اب کیا یعنی حقیقت میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان مقدس بن جائے یہ مقصد ہے اہل بیت کا اور جو انسان جتنا مقدس ہوتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ مرتبہ ہوتا ہے خدا کے نسجی کے اور اتنا ہی زیادہ انسان کامیاب ہوتا ہے تو اہل بیت کا مقصد پہلے ہم کو سمجھ میں آئے تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ دشمن اہل بیت کا مقصد کیا ہے تو مقصد اہل بیت اور مقصد آئیمہ یہ ہے کہ انسان کی روح کو مضبوط کیا جائے اور انسان کو گناہوں کی آلودگی سے نکال کر انسان کو مقدس وادی میں لے جائے جائے اور اسے شریف اور مقدس انسان بنا دیا جائے اور اس کے لیے بہت سے راستے اہل بیت نے بتائے ہیں خود قرآن میں بھی موجود ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے بزرگوں کے ساتھ رہنا اب بزرگوں سے مراد یہاں پر بڑے کے ساتھ رہنا مراد نہیں ہے بزرگوں سے مراد یعنی وہ لوگ کے جو علماء ہیں علم دوست ہیں مومنین ہیں اچھے اور دیندار ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہیں ان کے ساتھ انسان اگر رہے گا تو روح تقویت پاتی ہے انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے اور آلودگی سے نکل کر مقدس وادی میں پہنچ جاتا ہے تو اہل بیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو مقدس وادی میں لے جائے اور انسان کو مقدس بنائیں یہ مقصد ہے بدن کے مخالف نہیں ہیں لیکن حدف چونکہ بدن ختم ہو جانے والا ہے لیکن روح باقی رہنے والی ہے لہذا روح کے ان تمام وظائف کو بیان کیا ہے دشمنان اہل بیت جو ہیں انہوں نے آ کر حقیقت میں روح کو کنارے کر دیا ہے بدن کی طرف توجہ دلائی ہے لہذا وہ کہتے ہیں بدن ایسا ہونا چاہیے ہماری دنیا میں یہ آسائش ہونا چاہیے یعنی مادیات کی دنیا میں ہمیں مشغول کر دیا ہے مانویات سے نکال دیا ہے تو حدف دشمنان اہل بیت کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو یا اسلام کے فالورز کو یا اسلام کے جو ماننے والے ہیں ان کو تقدس سے نکال کر گناہوں کی آلودگی میں ڈھکیل دیا جائے لہذا انہوں نے بہت سے راستے بھی اپنائے ہیں مثلا آج انہوں نے نئے نئے طریقے نکالے ہیں انسانوں کو گناہوں کی وادی میں لے جانے کے لیے لہذا مجھے کہتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ آج انہوں نے ٹیکنالوجی کو اتنا آگے بڑھا دیا ہے کہ انہوں نے گناہوں کو ہمارے گھروں تک پہنچا دیا ہے بلکہ یوں کہا جائے ہمارے بیڈ روم تک گناہوں کو پہنچا دیا ہے اور اب ہمیں گناہ چھپ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ چھپا ہوا گناہ ہے یعنی صرف ہم دیکھ رہے ہیں اور سامنے والا شاید ساتھ میں رہنے والا متوجہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو جب یہ ہو رہا ہے دشمن مقصد کیا ہے اس کا ان ٹیکنالوجیز کا مقصد کیا ہے دیکھیں ان کے دو اہداف ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ دنیا کو اپنے قبضے میں کر سکیں لہٰذا آپ دیکھیں ایسے ایسے عیب بنائے جاتے ہیں جس سے جاسوسی کرائی جاتی ہے یہ ان کے اپنے ذاتی مفاد ہیں جس سے دنیا کے اعتبار سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ اس مقصد تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک کہ انسان کو اپنے قبضے میں نکلنے اور وہ کب ہوگا کہہ رہے ہیں کہ جب انسان معنویات سے نکل کر مادیات میں مجھگول ہو جائے کیوں اس لئے کہ اگر معنویات کی دنیا میں وہ ہوگا تو پھر وہ ہمارے قبضے میں نہیں آنے والا ہے ظاہراً تو وہ کمزور ہوگا لیکن وہ اپنے وقت کا سپر پاور ہوگا لہٰذا جہاں پر معنویات پائی جاتی ہے اس کے ارادے بھی مضبوط ہوتے ہیں وہ قوی بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں جھکتا ہے لہذا دشمنان اہل بیت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام کی ان تقدس اور مقدسات کو کم کر دینا چاہتے ہیں خدم کر دینا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے روح پروان چڑھتی ہے تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ دشمنان اہل بیت ان مقاصد میں کامیاب کیسے ہو رہے ہیں اب یہاں پر ایک خود مشکل آتی ہے لوگ آکے کہہ دیتے ہیں کہ انٹرنیٹ استعمال کرنا چھوڑ دیجئے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چھوڑ دیجئے نہیں دیکھیں ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں یہ آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ ہر فاسی چیز میں بھی ایک اچھی چیز تلاش کر لے جائیے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ ٹیکنالوجی آپ کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے لیکن اسی ٹیکنالوجی سے آپ دنیا تک اہلِ بیت کے ان مقاسد کو بھی پہنچا سکتے ہیں لہٰذا اگر انہوں نے دنیا میں گناہوں کو عام کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا ہے تو ہم بھی آکے ٹیکنالوجی کے مخالفت نہ کریں جیسا کہ آج کل بعض مسلم اسکولرز کہے بھی رہے ہیں بعض ممالک میں ٹیکنالوجی حرام بھی ہو جانی ہے لیکن ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے ہاں اس کا صحیح استعمال بتائیں اور اس ٹیکنالوجی پر اتنا قبضہ کر لے جائیں یا ایسے پروگرام تیار کرائیں کہ جس طریقے سے گناہ بیڈروم تک پہنچ چکا ہے ویسے ہی اچھائیاں بھی بیڈروم پہ پہنچ جائیں صرف مسجد اور امامبادے تک محدود نہ رہ جائیں لہٰذا جب ہم یہ کوشش کریں گے تو ایسی صورت میں گویا ہم نے دشمن اہلِ بیت کو اس کے مقصد میں کمزور بنایا ہے اور اہلِ بیت کے مقصد کو ہم نے لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچایا ہے اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے جوان آگے بڑھیں پڑھیں لکھیں ٹیکنالوجیز کی دنیا میں اور ترقی کے اس وادی میں قدم رکھیں تاکہ دنیا ہماری محتاج ہو نہ ہم دنیا کے محتاج ہوں اور وہ کب ہوگا جب صحیح طریقے سے اہدافِ معصومین کو سمجھتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو دنیا ہمارے قضے میں ہوگی ہم دنیا کی ٹیکنالوجی کے محتاج نہیں ہوگے بلکہ دنیا ہمارا انتظار کرے گی کہ یہ بتائیں اور ان کی بتائے ہوئے ان کلمات ان احادیث کو جو اہلِ بیت کی پیش کرتے ہیں ہم دنیا میں ترقی کریں اور آگے بڑھیں وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین